بسم اللہ الرحمن الرحیم علم و حنر کے گوھر نیاب اساد جاہیں علم و حنر کے گوھر نیاب اساد جاہیں قوم کے محسن اس کے معمار اساد جاہیں میں کیا خراج تحسین پیش کر سکوں گی میرے سارے لفظوں کی وجہ اساد جاہیں صدر علی وقار میری آج کی تقریر تونوان ہے اساد جاہ استاد یہ لفظ ایسا گلدستہ ہے جس سے سارا چمن موتر ہو ایسا ستارہ ہے جس سے سارا آسمان منور ہو سمندروں کی موجوں کا یہ سلسلہ ہے جس کے تلازم سے زندگی کا گمہ ہو اور ایک ایسی سبا ہے جس کے تھنڈک دل میں اتر جائے صدر علی وقار مولم مولم وہ لفظ ہے جس کے دامن میں انکنت مرشل روشن ہے جس کا آج چل مستقبل کے جگنوں سے بھرا ہوا ہے اگر ہم اس لفظ کے پرت کھولیں تو شاید عمر بیٹ جائے مولم کا لفظ چار ہرس سے مل کر بنا ہے میم سے میراج نبی کا ترجمان این سے عقیدت تخلیق انسان لام سے لگنو ہورو فرشتگان میم سے میرا سے انبیاء کا احسان صدر علی وقار استاد کی مثال اس چیڑھی کی معنی ہے جو خود تو اپنی جگہ پر رہتی ہے مگر دوسروں کو بلند سے بلند مقام عطا کرتی ہے صدر علی وقار ہماری درستگاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں ہماری درستگاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں اصل میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں جب بھی سنیں ہم روداد کسی کی کامیابی کی ہر ایک روداد میں یہ مرکزیں روداد ہوتے ہیں یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن ہمیں منزل پہ پہنچا کے یہ کتنے شاد ہوتے ہیں صدر علی وقار استاد اور طالب علم کا رشتہ تمام رشتوں میں پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے کیونکہ استاد بنجر زمین کو کھلیان بنا دیتا ہے پتھروں کو تراش کر نگینہ بنا دیتا ہے صدر علی وقار عدب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں عدب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں صدر علی وقار استاد جیسی عظیم حسنی کی گوائی خود خاتم الانبیاء نے یہ فرماتے ہوئے دی کہ ان نما باز تو معلمہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا صدر علی وقار جس طرح عمل کے بغیر علم روشنی کے بغیر ستارے خوشبوں کے بغیر پھول اور سورج کے بغیر صبح بے مائنہ ہوتی ہے اسی طرح کسی رہنما یا معلم کے بغیر انسان بے نام و نشان ہوتا ہے صدر علی وقار میں اپنے تقریر کا اختتام اس شیر سے کرنا چاہوں گی جس کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہیک جس کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہیک ان کی تدریج سے پتھر بھی پگل سکتے ہیں شکریہ